دوستو کرونا وائرس کا نام یقیناً آپ نے سنا تو ہوگا لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ کرونا وائرس اصل کہاں سے پھیلا جی ہاں دوستو بات کرتے ہیں کرونا وائرس کسی لیبوریٹری سے نہیں بلکہ وہان مارکیٹ سے پھیلا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو میرے اپنے چینل آئیسولیٹیڈ ورڈ میں خوش آمدید کرتا ہوں دوستو کرونا وائرس کسی لیبوریٹری سے نہیں بلکہ چین کے شہر وہان کی ایک وائلڈ لائف مارکیٹ سے پھیلا یہ بات بین القوامی سائنس دانوں کے دو بڑی تحقیق ریپورٹس میں سامنے آئی کرونا وائرس کہاں سے آیا اور کس طرح پھیلا جیسے سوالات تنازات کا بائز بنتے ہیں کیونکہ امریکہ کی جانب سے یہ الزامات آئید کیے گئے کہ یہ وائرس چین کے کسی لیبوریٹری سے لیک ہوا مگر اب نہیں تحقیق کے ریپورٹس میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ وائرس وہان کے مارکیٹ سے پھیلا ایک تحقیق میں شامل ایرز وینا یونیورسٹی کے ماہرہ مائیکل وربے نے بتایا کہ جب آپ تمام شہائد کو اکھٹے کر کے دیکھیں تو گیر معمولی حد تک واضح تصویر نظر آتی ہے یہ وبا وہان مارکیٹ سے شروع ہوتی ہے ایک تحقیق کے سمری میں بتایا گیا کہ جیوگرافی طور پر کوویڈ نائنٹین کی اولین کیسز اور زندہ جانوروں کی مارکیٹ کے دکانداروں کی مصبت نمونوں سے اندیاں ملتا ہے کہ ہوانا سے فوڈ مارکیٹ کوویڈ نائنٹین کا موخز ہیں دوسری تحقیق کے مقصر تضاہات میں بتایا گیا کہ وباؤں کی حالات کو سمجھنا ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے دونوں تحقیقی ریپورٹس میں متعد ذرائع سے حاصل ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد نتیجہ نکالا گیا کہ کرونا وائرس ممکنہ طور پر اس وائلڈ لائف مارکیٹ کے کسی زندہ جانور میں دوہزار انیس کے آخر میں تھا اور ہی کم از کم دو بار وہاں کام کرنے والے یا کھڑی داری کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوا ایک تحقیق میں ایسے شواہد پیش کیے گئے کہ ڈیسومبر دوہزار انیس میں فروخت ہونے والے زندہ ممالیہ جانور میں ممکنہ کرونا وائرس موجود تھا چائنیز سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کے ایک الگ تحقیق میں جنوری دوہزار بیس میں وائلڈ لائف مارکیٹ میں اکھٹے کیے گئی جینیاتی سراغوں کے چانچ پرتال کی گئی تھی نتائج سے معلوم ہوا کہ اس وائلڈ لائف مارکیٹ میں ہی سخت سے پہلے کوویڈ کے کیسد سامنے آئے تھے اس کے پھیلاؤں کے دو موقع تھے ناکٹر مائیکل نے بتایا کہ وہ چین کے اس تحقیق سے آگا نہیں تھے مگر اس کے نتائج ان کے تحقیق سے مطابقت رکھتے ہیں کہ یہ وائرس مارکیٹ میں دو جگہوں سے پھیلا ان کی ٹین نے تحقیق کے دوران وہاں کے ایک سو چھپن کے طول بلڈ اور عرض بلڈ کا تقمینا لگایا اور مطلوم ہوا کہ زیادہ تر کیسد وائلڈ لائف مارکیٹ سے تعلق رکھتے تھے اس کے بعد انہوں نے جنوری اور فروری دوزار بیس کے کیفز کا نقشہ تیار کیا اور اس مقصد کے لیے چینی سوشل میڈیا سائٹ ویبیو سے سائنس دانوں کے دیٹا کو اکھٹا کیا تحقیق کے مطابق نتائج سے اندیا ملتا ہے کہ مارکیٹ ہی وائرس کا پھیلاو کا باعث بنی جہاں سے وہ پہلے ارد گرد کے لائکو تنگ پہنچا اور پھر شہر بھر شہر پہنچتا گیا محققین نے بتایا کہ یہ بہت تھوچ شماریاتی شہائد ہے کہ ایسا کسی حادثے سے نہیں ہوا چینی سائنس دانوں کے مطابق انہوں نے مارکیٹ کی سطح اور کچرے کے درجنوں نمونوں میں وائرس کا دریافت کیا مگر کسی بھی جانور میں سواب ٹیسٹ میں اس کی تحقیق نہیں ہو سکن دونوں تحقیقی ریپورٹس ابھی تک کسی طبی جڑیدے میں شائع نہیں ہوئے بلکہ ان کے نتائج آن لائن جاری کیے گئے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی